اعوذ باللہی من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا السلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی عملی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں آرہینیس ایسیڈ اینڈ بیس کانسپ جو کہ ایسیڈ اینڈ بیس کانسپ پہ ایک فسٹ تھیری تھی جو کہ ایک سائنٹسٹ نے دی تھی اور اسی تھیری کے اندر پھر ڈیفرنٹ آگے موڈیفکیشنز ہوتی گئیں اور فائنلی ہمارے پاس ایک لیویس کا کانسپ آیا تھا جو کہ ایک فائنل کانسپ تھا اور بالکل ٹھیک تھا تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں آرہینیس ایسیڈ اینڈ بیس کانسپ بہت سیمپل سا کانسپٹ ہے کہ آرہینیس کے اکارڈنگ ایسیڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے ایسیڈ کون سے سبسٹینسز کون سے کیمیکل ایسیڈ ہوں گے اور کون سے کیمیکل یا کون سے سبسٹینسز بیس ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے ان کی کیا کیا نشانی ہیں یہ ہم دیکھیں گے آج آرہینیس ایسیڈ اینڈ بیس کانسپٹ کے اندر سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے پھر ڈیفرنٹ ایکزیمپلز دیکھیں گے اس کے بعد لیمیٹیشنز دیکھیں گے لیمیٹیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تھیری آئی ہے اس کے اندر یعنی کہ کون کون سے کیمیکل جو ہیں وہ اس تھیری کو ایکسپٹ نہیں کرتے کون کون سے جو ہے نا جو کیمیکلز ہیں وہ اس تھیری کو وائلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے ان کو ہم لیمیٹیشنز کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کونسپٹ ہے اور ہینیس کا کونسپٹ ہے یہ کون کون سے کیمیکل پہ اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا وجہ ہے اس کے بیچھے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے انڈ پہ تو چلتے ہیں ہم نے ٹاپک پہ اور ہینیس کونسپٹ آف ایسیڈ انڈ بیس اچھا یہ اور ہینیس کونسپٹ تھا یہ سیونٹین ایٹی سیمن میں دیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو آرینیس کونسپٹ ایسیڈ کی دیفنیشن کیا ہے ایک ایسا کیمیکل ایک ایسا سبسٹینس جب آپ اس کو وٹر کے اندر ڈالیں گے پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا پانی کے اندر ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ کے وہ ایچ پوزٹیو آئن دے گا ٹھیک ہے ہائیڈروجن پوزٹیو آئن دے گا وہ وہ کیا ہوگا وہ ایسیڈ ہوگا یعنی کہ اس نے ایسٹ کی کیا نشانی بتائی ہے کہ ایسٹ ایک ایسا سبسٹینس ہے جب آپ اس کو وارٹر کے اندر ڈیزول کریں گے وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو وہ وارٹر کے اندر ڈیسوسیٹ ہوگا ٹوٹے گا ٹوٹ کے کیا دے گا ایچ پوزیٹیو آئین دے گا ٹھیک ہے اب وارٹر کے اندر ایکو سولوشن میں یہ چیز مست جین میں رکھے گا یہاں پہ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کو جب وارٹر کے اندر ڈالیں گے ایکو سویڈیم کے اندر وہ ٹوٹے گا ویسے جو پڑا رہے گا وہ ٹوٹے گا نہیں یعنی ایکو سویڈیم کے اندر ٹوٹے گا ایسٹ ایک ایسا سبسٹینس ہے جرنل ریاکشن جرنل ریاکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا یعنی کہ کوئی بھی ایسٹ کے لیے ایچ پوزیٹیو آئین کے لیے یا اس کے ساتھ جو دوسرا بیس ہوتی ہے اس کے لیے نا آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سمبل جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ایچ اے ہے یہ ایک کیا ہے ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ایچ پوزیٹیو آئین ہے یہ کیا نشانی کہہ رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے ایچ پوزیٹیو آئین ہے جب یہ ٹوٹے گا تو کیا دے گا ایچ پوزیٹیو آئین دے گا اور ساتھ میں جو اے ہے یہ اس کے اے کیا ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر آئین ہوتا ہے نیگٹیو آئین آپ کہہ سکتے ہیں یہ کانجوگیٹ بیس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوگی ٹھیک ہے تو ایچ اے جب یہ وٹر کے اندر ہم اس کو ڈیزول کریں گے جیسے ہی وٹر کے اندر ڈیسوسیٹ ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ ایچ پوزیٹیو آئین دے گا ایکوز ویڈیویم کے اندر وہ ساتھ میں جو ہے نا یہ اے نیگٹیو بنے گا کہ ایچ اے ڈیزول کریں گے ہمارے پاس ایکھ پوزیٹیو آئین ہوگا وہ کیا ہوگا ایکوز ویڈیم میہ ہوگا یعنی کہ یہ تینوں جو ہیں نا کیا ہوں گے ایکوز میڈیم کے اندر ہوں گے اب اب یہاں پہ ایکزیمپل دیکھتے ہیں یہ جنرل ری ایکشن تھا جنرل ری ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سارے ایسیڈز کو ریپریزینٹ کرتا ہے جتنی بھی ایسیڈز ہیں نا ان کو ریپریزینٹ کرتا ہے اب ہم ایکزیمپل دیکھیں گے یعنی کہ ڈیفرنٹ ایسیڈز لیکھیں ان کو وارٹر کے اندر جنرے ڈیزالو کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ایچ سی ایل ہیں ہائیڈرو کلوریگ ایسیڈ ہے ہائیڈرو کلوریگ ایسیڈ کو جب آپ وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو وہاں پہ ایچ پوزیٹیو آئین جنرلیٹ ہوں گے اور ساتھ میں کلورائیڈ این آئین جنرلیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ایچ پوزیٹیو آئین جنرلیٹ ہو رہا ہے یہ کیا نشاندہی کر رہا ہے کیا یہاں پہ شو کر رہا ہے کیا ایک ایسیڈ ہے اور یہ نہیں اس کانسیپٹ کہ جو سبسٹینس وارٹر کے اندر ایچ پوزیٹیو آئین جنرلیٹ کرے گا وہ کیا ہوگا ایسیڈ ہوگا سیمیلرلی سینکڈ ایسیڈ ہے ہمارے پاس ایچ این او تھری نائٹریک ایسیڈ جسے ہم کہتے ہیں جب اس کو وارٹر کے اندر ڈیزالو کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس ایچ پوزیٹیو آئین اور ساتھ میں اس کا کاؤنٹر آئین اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے اسٹرک ایسیڈ جسے ہم وینگر بھی کہتے ہیں جس کو آپ وارٹر کے اندر جب ڈالیں گے تو ایچ پوزیٹیو آئین جنرلیٹ ہوں گے اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس ایسیٹیٹ آئین اس کو کہتے ہیں اس کو ہم ایسیٹیٹ آئین کہتے ہیں جو کہ بھوک کے اندر نہیں رکھا ہوا تو آپ اس کو یاد کر لی جائے گا یہ اس کا کاؤنٹر آئین ہے اور ساتھ میں جو کہ یہ ایچ پوزیٹیو آئین جنرلیٹ کر رہے ہیں تو اسے جیسے کہا یہ ایسیڈ ہے تو یہ ایسیڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ایسیڈ ہیں جو کہ آرینیس کانسیپٹ کے آکارڈنگ جو ہے نا یہ آرینیس کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کے بعد آرینیس کانسیپٹ کے آکارڈنگ بیس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ بیس بیس ایسی سبسٹینس جب ہم وٹر کے اندر اس کو ڈالیں گے تو وہ وہاں پہ ہائیڈرو اکسائیڈ آئین جنریٹ کرے گا او ایچ نیگٹیو آئین ٹھیک ہے ہائیڈرو اکسائیڈ آئین یا ہائیڈر آکسل آئین ان کو ہم کیا کہتے ہیں او ایچ نیگٹیو آئین جنرل ایکشن دیکھتے ہیں جنرل ایکشن یہاں پہ بی او ایچ ہے بی او ایچ اب یہاں پہ جو پازیٹیو کاؤنٹر آئین ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کہا رہے ہیں ہم بیسیکلی اس کا کاونٹر آئین نیگٹیو آئین ہے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ ایک بیس کے طور پر اٹ کر رہے ہیں جیسے ہی وٹر کے اندر اس بیس کو آپ ڈالیں گے اس ساتھ میں کیا اگر بی پازیٹیو آئین جنرل ہوجا اور یہاں پہ او ایچ نیگٹیو آئین جنرلل ہوجا او ایچ نیگٹیو آئین جو ہے جب ہی جنرلل وقت کیس ایکوب شو کرے گا یہ بیسک سبسٹینس ہے یہاں پہ بی پازیٹیو کا مطلب ایج پازیٹیو نہیں ہے یہ چیز یارن میں رکھئے گا یہ بی ti ک کا مطلب یہاں پہ کوئی بھی آئیmb nanoil or k positiv کوئی بھی میٹل اائن پازیٹیو ہو سکتا ہے میٹل پازیٹیو آئن وہ سکتا ہے یہاں پہ ایکزیمبلز دیکھتے ہیں سب سے پہلی سوڈیوم ہائیروکسائیڈ ہے ہمارے پاس ص² ایہ drivenattan د 비슷 ہے یہ بھی سمست Dart جب نہیں آپ اس کو وٹر اندر دیزول کریں گے اللہ متیک گا تو ہمارے پاس سوڈیم پعٹیو این اور ہائیڈر و اکسآئید آئین کے رابoir ہے اگر ایک پوزیتیو ہے تو اس کا نگیٹیو بھی ریکر بھی ہوگا نگیٹیو و اینқ اٹھے میشہ اگزسٹ کرتے ہیں جو بھی حمل جو میچن قدر ہوتا ہے اس کے اندر سوڈیم پوزیتیو اور آئیڈوکسائیڈ نیگٹیو آئین جنرریٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آئیڈوکسائیڈ آئین گنریشن کا مطلب یہی ہے کہ یہ کیا ہے ایک بیسک سبسٹینس ہے اس طرح ہمارے پاس سینکٹ بیسک سبسٹینس ہے کیلسیم آئیڈوکسائیڈ کیلسیم آئیڈوکسائیڈ کو جب آپ آپ واتر کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے پاس کیلسیم پلس ٹو اور ساتھ میں دو ہائیڈرو اکسائیڈ آئن جنریٹ ہوں گے بیسکلی کیلسیم جو ہے یہ سیکنڈ گروپ سے بیلانگ کرتا ہے تو یہ دو الیکٹران لوز کرتا ہے ٹھیک ہے جو سوڈیم ہے یہ فسٹ گروپ سے بیلانگ کرتا ہے تو یہ ایک ہی الیکٹران لوز کرتا ہے اس کے اوپر ایک ہی پازیٹیو چارج آئے گا جبکہ جو کیلسیم ہے یہ سیکنڈ گروپ سے بیلانگ کرتا ہے پھر ایڈک ٹیبل کے تو یہ دو الیکٹران لوس کرے گا اپنے والنس شیل والے دو الیکٹران جب لوس کرتا ہے تو یہ پوزیٹیو ٹو چارج جو ہے نا پوزیٹیو ٹو آئین کے اندر کیا ہے اس میں کنورٹ ہوتا ہے کیلسیم پوزیٹیو ٹو کے اندر یہ کنورٹ ہو گیا یہاں پہ اور ساتھ میں جب ظاہر ہے اس کے پر پلس ٹو چارج ہے تو اس کے ساتھ دو ہائیڈرو اکسائیڈ آئین جن آٹائچ ہوں گے جو کہ یہاں پہ اٹائچ ہیں دیکھیں آپ دو ہائیڈرو اک اٹائچ ہیں اس کے ساتھ جب یہ وارٹر کے اندر ڈیزال کریں گے تو اس کو تو یہ کیلسیم پوزیٹیو ٹو آئین جن ریٹ ہو گا ساتھ میں دو ہائیڈرو اکسائیڈ آئین جن ریٹ ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے ایک بیسک سبسٹینس ہے تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرہینیس ایسیڈ اینڈ بیس کانسیپٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسیڈو والے سبسٹینس ہو گے جب آپ ان کو وارٹر کے اندر ڈیزال کریں گے تو ایچ پ یہ بلکل ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے جو کہ آرہینیس نے دیا تھا اس کے بعد لیمیٹیشن آف آرہینیس کانسیپٹ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں یعنی کہاں کہاں پہ کون کون سے سبسٹینسز اور کیسے اس کو وہ سبسٹینسز وائیلیٹ کریں گے یعنی کیسے وہ والے سبسٹینسز یا وہ والے اسیڈ اینڈ بیس جو اس کانسیپٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کانسیپٹ کا کارڈنگ ایکسپلین نہیں ہوتے تو جسی وجہ سے یہ کانسیپٹ فیل ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب کسی بھی کانسیپٹ کے اندر لیمیٹیشنز آ جائیں تو وہ کانسیپٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے ہم نے وہ ایک تھیری دیکھنی ہوتی ہے جو جتنے بھی سبسٹینسز ایکزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب اس کو فالو کریں ٹھیک ہے اس کے اندر ایکسپشنز ایکسپشنل جو کیس آ جاتے ہیں یا ایسے ہو کہ آدھے سبسٹینسز اس کو فالو کر رہے ہیں اور آدھے نہیں کر رہے ہوں تو وہ ظاہر ہے وہ تھیری کیا ہوتی ہے پھر رانگ ہوتی ہے اس تھیری اکارڈنگ پھر جو ہے نا اس سبسٹینسز جب ایکسپلین نہیں ہو پاتے تو پھر کیسے اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی لیمیٹیشنز دیکھتے ہیں سب سے پہلی لیمیٹیشن ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کانسپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے سارے سبسٹینسز سارے جو ایسیڈ اور بیسز ہیں وہ کس میں ہونی چاہیے ہیں ایکس میڈیم میں ہونے چاہیے اب اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو ایسیڈ ہیں یہ سارے یہ بھی کس میڈیم میں ہیں ایکس میڈیم میں پھر ہم وٹر کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد ہم پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایسیڈ ہے یہ بیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونہ وٹر کے اندر ڈالیں گے تو ایچ پازیٹیو آئین بنے گا اور ایچ پازیٹیو آئین جب وہاں پہ ہونے پہ جنریٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ کہاں آہ ایسیڈ ہے یعنی ایسیڈ کو کسی سب سبسٹینس کو وٹر کے اندر ڈالنے کے بعد پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ ایسیڈ ہے یعنی پہ پہلے بھی وہ ایکو سویڈیم میں ہوگا مزید اس کے اندر وارٹر ڈالیں گے تو وہ وہاں پہ آئنس جنریٹ ہوں گے تو یعنی کہ تب ہی ہمیں جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ایسیڈ ہے یہ بیس ہے سیم اسی طرح بیس پہ آلا کانسپٹ بھی ہے کہ بیس کو بھی وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیس ہے یا نہیں ہے وہاں پہ تب ہی ہیڈ اوکسائیڈ آئنس جنریٹ ہوں گے نا جب وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو یعنی کہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ آرینیس ایسیڈ اور بیس کے اقارڈنگ تب جا کے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ وہ والا ایسیڈ ہے یہ بیس ہے جب آپ اس کو وارٹر کے اندر ڈالیں گے وارٹر کے اندر ڈالیں گے وہ ایچ پسڈیوائن یا او ایچ نیگٹیوائن جنریٹ کرے گا یہ ایسیڈ ہے یہ بیس ہے امینتر کم جنرٹر ایسیڈ اور بیس ہے اگر وہ ایسیڈ فارم میں ہے یا پھر وہ صوالیڈ فارم میں ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نیکس چلتے ہیں تو اس طرح جہنے کہ یہ نان ایکوز میڈیم پہ یہ والا کانسپٹ اپلیکیبل نہیں ہے اس وجہ سے یہ کہا ہے اس کے ایک لیمیٹیشنز ہیں یہاں پہ یہ نان ایکوز میڈیم پہ یہ وائلیٹ کرتا ہے سیکڈ ہے اکارڈنگ ٹو آرینیس کانسپٹ ایسیڈ اینڈ بیسز آر آنلی دوز کمپاؤنڈ وچ کانٹین ہائیڈروجن ایچ پوزیٹیو آئین اینڈ ہائیڈرو اکسائیڈ آئینز کہتے کہ آرینیس کانسپٹ اکارڈنگ وہ سارے کیمیکل جو ایچ پوزیٹیو آئین جنریٹ کرتے ہیں وہ والے ایسیڈ ہوں گے اور وہ والے سبسٹینسز جو او ایچ نیگٹیو آئین جنریٹ کریں گے وہ بیسک سبسٹینسز ہوں گے یعنی کہ ایسی سبسٹینسز جن کے اندر ایچ پوزیٹیو اور ہائیڈرو اکسائیڈ آئین نہیں ہیں لیٹ کریں تو ان کی نیچر کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ ایسیڈ ہے یہ بیس ہے یہ تو ایچ پوزیٹیو آئین ظاہر ہے جس کے اندر ہوگا وہ ہی جنریٹ کرے گا اب جس کے اندر ایچ پوزیٹیو آئین نہیں ہوگا تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ جو ایسیڈ ہے یہ بیس ہے یا جب وہ ایچ نیگٹیو آئین واتر کے اندر جنریٹ نہیں کرے گا then آپ کیسے ایکسپلین کریں گے یہ بیسک سبسٹینس ہے تو یہاں پہ یہ وائلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسپل یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے اس کانسپٹ کیناٹ ایکسپلین دی نیچر آف کاربن ڈاکسائیڈ اب کاربن ڈاکسائیڈ کے اندر دیکھیں کاربن ڈاکسائیڈ ایک ایسیڈک سبسٹینس ہے جو کہ ایک گیشیس فارم میں ایجسٹ کرتی ہے اب آپ اس کو وٹر کے اندر بیشک ڈیزول کر دیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ جانا کیونکہ کاربن ڈاکسائیڈ کی پاس ایچ تو ہے ہی نہیں ہائیڈوجن ہے ہی نہیں آگے سینکڑ ہے ایمونیا این ایچ تھری اب این ایچ تھری ایک بیسک سبسٹینس ہے اب آپ اس کو بیشک وٹر کے اندر ڈیزول کریں تو یہ ہائیڈرو اکسائیڈ انجنریٹ نہیں کرے گی تو دین آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ ایمونیا جو ہے یہ بیسک سبسٹینس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگین اورینیس کا کانسپٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ان کے اندر ایچ پوزیٹیو اور ایچ نیگٹیو آئینس نہیں ہیں یا یہ جنریٹ نہیں کریں گے جب ان کو وٹر کے اندر ڈیزول کریں گے تو اس وجہ سے یہ جو ہرہنیس والا کانسپٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے یہ ہرہنیس کانسپٹ کی دو جو ہے نا یہ لیمیٹیشنز ہیں یہ آپ لوگ مست کیجئے گا یہ شاوٹ کسین کے اندر آ سکتا ہے یہ لانگ کسین کے اندر بھی آ سکتا ہے اور شاوٹ کسین کے اندر بھی آ سکتا ہے اگر لانگ میں آتا ہے تو آپ نے ایسیڈ اور بیس کی ڈیفنیشن کرنی ہے ساتھ میں دو دو تین تین اگزیمپلز دینی ہے اگزیمپل دینے کے بعد آپ نے اس کی لیمیٹیشنز لکھ دینی ہے امید کرتا ہوں یہ سب سے پہلا کانسپٹ تھا ایسیڈ اور بیس کا جو کہ ایک بہت سیمپل سا کانسپٹ تھا اور اس کی لیمیٹیشنز بھی ہم نے دیکھی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی اگر کسی کو کوئی question ہے تو کمیٹ سیکشن کے اندر question کریں میں اس کو انشاءاللہ reply کروں گا اسی کے ساتھ میں امنا lecture end کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ